آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مددہ لے کر کے آئے وہ مددہ ہے پتھان نے توڑ دیا ریکارڈ جہاں ایک طرف پچھلے دو مہینے سے لگاتار پتھان کو لے کر کے ویرود ہو رہا ہے لگاتار ٹویٹر پر ہیشٹیک ٹرینڈ ہوتا ہے بائیکارٹ پتھان یہاں تک کی سینسر بورڈ نے بھی پتھان پر اپنی کیچی چلا دی لیکن اس کے باوجود پتھان فلم ہے کی اس کی سیکسس رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے حالانکہ ابھی ریلیز میں پورا ایک ہفتہ باقی ہے پتھان کے ریلیز ہونے میں لیکن ریلیز سے پہلے ہی پتھان نے کے جی ایف ٹو کا ریکارڈ توڑ دیا ہے دراصل شارو خان کی فلم پتھان پچیس جنوری کو ریلیز ہونے والی ہے ایسے میں دنیا بھر میں پتھان کی ایڈوانس بوکنگ شروع ہو گئی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ KGF2 جیسی مووی جتنے پیسے ٹوٹل کمائے گی اس سے زیادہ پیسے پتھان نے ایڈوانس بوکنگ میں ہی کما ڈالے ہیں جی ہاں جرمنی کے اندر ایڈوانس بوکنگ چل رہی ہے پتھان کی اور پتھان نے KGF2 کی ٹوٹل کلیکشن کا ریکارڈ توڑ دیا ہے صرف اور صرف اپنی ایڈوانس بوکنگ سے جبکہ ابھی ریلیز ہونے میں بھی ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے ریپورٹس کی معنی تو بتایا جا رہا ہے کہ KGF2 نے جرمنی کے اندر ایک لاکھ چوالیس ہزار یورو کا بزنس کیا تھا لیکن اس بزنس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے پتھان کی ایڈوانس بوکنگ نے ایک لاکھ پچاس ہزار یوروز کا بزنس ابھی تک صرف اور صرف ایڈوانس بوکنگ سے کر ڈالا ہے شارو خان کی آنے والی فلم پتھان نے ایسے میں سوال اٹھنے لگا کہ بھکتگن بیچارے کیا کریں گے سوشل میڈیا پر بھکتوں کی کافی کرکری ہو رہی ہے چونکہ پتھان کو لے کر کے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے پتھان کے بائی کورٹ کی پورے ایک کیمپین پچھلے دو مہینے سے سوشل میڈیا پر چل رہا تھا لیکن اس سب کے باوجود بھی پتھان فلم ابھی تک اپنے ٹوٹل بجٹ سے کہیں زیادہ پیسے ریلیز ہونے سے پہلے ہی کما چکی ہے تو اب اس کا فلوپ ہونا تو ناممکن ہو گیا ہے صرف مشکل ہی نہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپس ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں ہیں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ